آج بنائیں گے ہم سبز ساکھ یا گرین کلر کا ساکھ کشمیری ساکھ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ایسے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ماسٹرڈ آئل اور ماسٹرڈ آئل میں ہی کشمیری کوکنگ ہوتی ہے جب ایک گرم ہو جائے گا اور اس کی سموک جو ہے وہ نکل جائے گی ہم اس میں ڈالیں گے ہلکا سا پیاز یہ میں نے ایک پیاز کی بھی چاٹھوڑے کیے ہیں ایک چوتھا ہی حصہ ڈالا ہے پیاز کا کیونکہ اس میں سمیل واگرہ بگانے کے لئے ڈالتے ہیں تیل میں پھر ڈالیں گے ہم گارلی قسم میں اور اسی کے ساتھ ہمیں ایڈ کر رہی ہی ہیں پہ زیرہ ایک چمچ تو صرف ان بیسک سپائسز کے ساتھ ہم پہلے پیاز کو فرائے کریں گے اس ریسپی میں آپ کو بلکل بھی زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کرنے ہیں تو یہاں پہ مکس کریں گے اچھے سیسٹر کریں گے جب تک پیاز فرائے ہو جائیں گے پھر اس پہ ہم ڈالیں گے پانی تو پانی ڈالنے کے ساتھ ہمیں اس کو اُبال لانا ہے پہلے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ہر ایمج میں نے چار ہر ایمج کو چاپ کر کے ڈالا ہے اس سے اس کا کلر جو ہے وہ لال مچ نہیں ڈالنے کی وجہ سے گرین رہے گا ہر ایمج ڈالیں گے آپ بھی پھر نامک ایڈجز کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اپنچوں بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے کشمیری میں پھول کہتے ہیں جو نمکن چاپ میں بھی ڈالتے ہیں یہ بہت کم کونٹی میں ڈال رہی ہوں میں تو اس سے بھی جو ایک کالر رہے گا گرین کالر کا ہی ساتھ کا اُبال آنے دیجئے گا پانی کو آپ جب اچھے سے اُبال آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے ساغ جو ہم نے واش کر کے رکھا ہے اور کلین کر کے رکھا ہے یہاں پہ ہم پرشکوکو کے لئے لیڈ کلوز نہیں کریں گے کیونکہ لیڈ کلوز کرنے سے اس کا کالر تھوڑا چینج ہو جائے گا سٹیم سے اس کو گرین رکھنے کے لئے ہم اس کو ایسے ہی لیڈ اوپن کر کے رکھیں گے برنر پہ جب تک یہ پانی بھی ریڈوس ہوگا اور ساغ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا آپ چاہے تو وڈن سپیٹولا بھی اس میں رکھ سکتے ہیں یہ اولڈ وائلز ہیں گے کشمیر میں کی وڈن سپیٹولا رکھنے سے بھی ساغ بھی رہتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایسا بزھاک ہے یہ تیار ہے اس کو اب ہم ڈی شاوٹ کریں گے کافی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ایک بیسک ریسپی ہے لیکن بہت مزیدار آپ بھی ٹرائ کی جائے گے